ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ آر ایف کہا جاتا ہے رومیٹائیڈ فیکٹر کو جس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے آج کا ٹیسٹ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے اور اس پر میں آپ کو ڈیگرامیٹیکلی پریزنٹیشن کی مدد سے سمجھاؤں گا کہ آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ میں کوالیٹیٹیو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور سیمی کوانٹیٹیو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے یعنی اس کی ٹیٹریشن کا کیسے پتہ لگایا جاتا ہے تو بہت اچھی ویڈیو ہونی جا رہی ہے آج کی آپ لوگ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا چلے شروع کرتے ہیں آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ میں اس آر ایف کا کیا مطلب ہے تو آر ایف کہا جاتا ہے رومیٹائیڈ فیکٹر کو رومیٹائیڈ فیکٹر دراصل میں آٹو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں اور یہ آٹو انٹی بوڈیز کو بناتا ہے ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم تو جب یہ آٹو انٹی بوڈیز بنتی ہیں تو یہ اپنے ہی جسم کے جو صحت مند ٹیشوز ہوتے ہیں تو اس کو اٹیک اس پر شروع کر دیتی ہیں اور اس کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جو آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ ہے تو اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے یہ تشخیصی لحاظ سے اتنا اہم کیوں ہے آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ کی مدد سے ہم آٹو انٹی بوڈیز کی کوالیٹیٹیو اور سیمی کوانٹیٹیو ڈیٹیکشن کرتے ہیں یہ آٹو انٹی بوڈیز دراصل میں رومیٹائیڈ فیکٹر کہلاتی ہیں اور یہ رومیٹائیڈ فیکٹر کی جو آٹو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں تو یہ جسم میں ایک کنڈیشن یا ایک بیماری کو جنم دیتی ہیں اس کا نام ہے رومیٹائیڈ آرترائیٹس تقریبا جسم کے بہت سارے ایسے حصے جوڑ ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کوالیٹیٹیو سے مطلب یہ ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ڈیٹیکشن ہوتی ہے ان انٹی بوڈیز کی جو کہ آٹو انٹی بوڈیز ہیں اور سیمی کوانٹیٹیو میتھڈ میں ہم ان آٹو انٹی بوڈیز کی ٹائٹریشن کا پتہ لگاتے ہیں کہ اس کا ٹائٹر کتنا ہے آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ کو دراصل میں بہت مخصوص سمجھا جاتا ہے رومیٹائیڈ آرترائیٹس کے لیے لیکن کچھ اور بھی ایسی آٹو ایمیون حالتیں ہیں جس میں رومیٹائیڈ فیکٹر کی جو آٹو انٹی بوڈیز ہیں وہ مریض کے خون میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور وہ حالتیں ہیں شوگرینز سنڈروم وائرل ہیپیٹائیٹس اور لپس جس میں رومیٹائیڈ فیکٹر موجود ہوتا ہے تو نہ صرف رومیٹائیڈ آرترائیٹس میں یہ رومیٹائیڈ فیکٹر آٹو انٹی بوڈیز پائی جاتی ہیں بلکہ یہ جو تین آٹو ایمیون کنڈیشنز ہیں تو اس میں بھی رومیٹائیڈ فیکٹر کی جو آٹو انٹی بوڈیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ کا جو پرنسپل ہے تو وہ کیا ہے اس ٹیسٹ میں ایک ریئیڈنٹ استعمال کیا جاتا ہے جسے آر ایف ریئیڈنٹ یا رومیٹائیڈ فیکٹر ریئیڈنٹ کہا جاتا ہے اور اس میں لیٹیکس پارٹیکلز ہوتے ہیں اس لیٹیکس پارٹیکلز پر گاما گلوبولینز ہیومن کی جسے سادہ زبان میں آئی جی جی انٹی بوڈیز کہا جاتا ہے تو وہ انسانوں سے لی گئی ہوتی ہے اور ان لیٹیکس پارٹیکلز کے ساتھ تٹیج کی گئی ہوتی ہے تو اس ریئیڈنٹ کو کانٹیکٹ میں لیا جاتا ہے پیشنٹ کے سیرم کے ساتھ اور اگر پیشنٹ کے سیرم میں آٹو انٹی بوڈیز یعنی رومیٹائیڈ فیکٹر کی انٹی بوڈی موجود ہوگی تو ان دونوں کا آپس میں ریئیکشن ہوگا اور ریئیکشن کے بعد اگلوٹنیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو اگر مریض کے سیرم میں رومیٹائیڈ فیکٹر جو کہ آٹو انٹی بوڈیز ہیں وہ موجود ہوں گی تو اگلوٹنیشن ہوگی اگر نہیں موجود ہوگی تو اگلوٹنیشن نہیں ہوگی اور اس کارڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سائیڈ پر یہ پوزیٹیو رومیٹائیڈ فیکٹر کا ٹیسٹ ہے جس میں اگلوٹنیشن بہت ویزیبل ہے یہ پوزیٹیو ٹیسٹ ہے یعنی پیشنٹ کے سیرم کو جب ریاجن کے ساتھ آر ایف سسپنشن کے ساتھ مکس کیا گیا تو ان دونوں کا آپس میں رییکشن ہوا تو جو پیشنٹ کے سیرم میں آٹو انٹی بوڈیز تھی رومیٹائیڈ فیکٹر وہ موجود تھی جس نے سسپنشن میں موجود گاما گلو بولین کے ساتھ رییکٹ کیا اور اگلوٹنیشن ہوئی اور دوسری سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی رییکشن نہیں ہوا یہ نیگٹیو ٹیسٹ ہے اور نیگٹیو ٹیسٹ ہمیں بالکل ملک کی طرح کلیر نظر آئے گا اس میں کسی بھی قسم کی اگلوٹنیشن نہیں ہوتی بات کرتے ہیں کہ آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو تین سے پانچ ایمل خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں ہپرین ٹیوب میں اس کے علاوہ جل والی ٹیوب میں سنٹریفیوج کیا جاتا ہے اور اچھے سے سیرم کو پیور سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس سیرم سے کوالیٹیو آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ لگایا جاتا ہے یا پھر آگے ٹائٹریشن کے لیے سیمی کوانٹیٹیو لیٹیکس ٹیسٹ لگایا جاتا ہے آر ایف ریائجنٹ سے ابھی بات کرتے ہیں کہ آر ایف لیٹیکس ٹیسٹ کا جو کوالیٹیٹیو پروسیجر ہے اور جو سیمی کوانٹیٹیو پروسیجر ہے تو اس کے لیے ضروریات کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک آٹومیٹیٹ پپٹ وائٹ کارڈ ٹائلز کی ضرورت ہوگی ہمیں ٹائمر ہمیں چاہیے ہوگا ٹائم نوٹ کرنے کے لیے آر ایف کا ریائجنٹ ہمیں چاہیے ہوگا پلاسٹک کے اپلیکیٹرز ہمیں چاہیے ہوں گے اور سیمی کوانٹیٹیو پروسیجر کے لیے ہمیں سوڈیم کلورائیڈ کی ضرورت ہوگی جسے نورمل سیلائن بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوالیٹیٹیو ٹیسٹ پر اور اس کی پروسیجر پر تو سب سے پہلے کوالیٹیٹیو ٹیسٹ میں ہم نے جو ریائجنٹ ہوتا ہے آر ایف کا اسے اور سیرم کو جو پیشنٹ کا ہوتا ہے اسے ہم روم ٹمپریچر پر لاتے ہیں جو آر ایف کا ریائجنٹ ہوتا ہے تو پھر اسے ہم ہلکے سے مکس کرتے ہیں اور اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں تاکہ جو پارٹیکلز ہیں وہ اچھی طرح سے اس بوتل کے اندر مکس ہو جائیں ابھی وائٹ کارڈ ہم لیتے ہیں اور وائٹ کارڈ کے ایک سرکل میں ہم پچاس مایکرو لیٹر سیرم ڈالتے ہیں دوسرے سرکل میں ہم پوزیٹیو کنٹرول سے جس میں آٹو انٹی باڈیز یعنی رومیٹائیڈ فیکٹر کی انٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں آٹو انٹی باڈیز جسے رومیٹائیڈ فیکٹر کہا جاتا ہے اس کا ایک ڈراب ہم ڈال دیتے ہیں اور تیسرے سرکل میں ہم نیگٹیو کنٹرول سے ایک ڈراب ڈال دیتے ہیں ابھی ہم آر ایف لیٹکس ریئیجنٹ جو ہے وہ اٹھائیں گے اور اس سے ایک ڈراب ہم پیشنٹ کے سیرم والے سرکل میں ڈالیں گے دوسرا ڈراب ہم ڈالیں گے پوزیٹیو کنٹرول والے سرکل میں اور تیسرا ڈراب ہم ڈالیں گے نیگٹیو کنٹرول والے سرکل میں اب ہر ایک سرکل میں جو مکسچر ہے تو اسے ہم الگ الگ جو پلاسٹک کا اپلیکیڈر ہوتا ہے اس سے ہم ہر ایک سرکل میں موجود جو مٹیریل ہوتا ہے جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ابھی اس وائٹ ٹائل کاٹ کو ہم اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے مکس کریں گے تاکہ تینوں سرکلز میں جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دو منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے ایک اچھی لائٹ کی نیچے کہ اس میں کہیں اگلوٹنیشن تو نہیں ہوئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مریض والا سرکل تھا جس میں ہم نے سیرم ڈالا تھا تو اس میں بھی اگلوٹنیشن آئی گی اگر مریض کے سیرم میں رومیٹائیڈ فیکٹر موجود ہے یعنی آٹو انٹی بوڈیز اگر موجود ہیں تو وہ ریاجن کے ساتھ رییکشن کریں گی اور اس کے نتیجے میں اگلوٹنیشن آئی گی جو آپ کو آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہے ایسی نظر آئی گی اس کے علاوہ پوزیٹیو کنٹرول والے سرکل میں بھی اگلوٹنیشن آئی گی کیونکہ پوزیٹیو کنٹرول میں جو رومیٹائیڈ فیکٹر کے آٹو انٹی بوڈیز ہیں تو وہ کمٹی کے سائٹ سے ڈالی گئی ہوتی ہیں تاکہ ہمیں ریاجن کا پتا چل سکے کہ ریاجن ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو نیگٹیو کا سرکل ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ملکی کلیر سرکل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی اگلوٹنیشن نہیں آئے گی کیونکہ یہ نیگٹیو کنٹرول ہے اور اس میں کمٹی کے سائٹ سے کوئی بھی رومیٹائیڈ فیکٹر نہیں ڈالا گیا یعنی کوئی بھی آٹو انٹی بوڈیز میں موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی ریاجن کے ساتھ نہیں آئے گا ابھی ہم آر ایف کوالیٹیٹیو ریزلٹ کیسے دیتے ہیں وہ پروسیجر جو ہم نے کوالیٹیٹیو طریقے سے پرفارم کیا ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ ہم پوزیٹیو دیں گے اگر اگلوٹنیشن آئے گی آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اگلوٹنیشن نظر آتی ہے تو یہ ہم سمپل پوزیٹیو دیتے ہیں اور اگر نیگٹیو آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی اگلوٹنیشن نہیں آئی تو سمپل اس کے ریزلٹ میں ہم لکھیں گے کہ آر ایف جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا کسی بھی قسم کی اگلوٹنیشن نیگٹیو ٹیسٹ میں نہیں ہوگی ابھی بات کرتے ہیں آر ایف سیمی کوانٹیٹیو ٹیسٹ کے مطلق اور اس کے پروسیجر کے مطلق اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم ڈائلوشن کا اور ٹائٹر کا پتہ لگاتے ہیں اور ٹائٹر بہت اہم ہوتا ہے آر ایف ٹیسٹ میں اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آٹو انٹی بوڈیز یعنی رومیٹائیٹ فیکٹر جو ہے وہ کتنی تعداد میں موجود ہے پیشنٹ کے سیرم میں تو سب سے پہلے ہم ایک وائٹ ٹائل کارڈ لیں گے اور اس کے پہلے سرکل میں ہم ہنڈرڈ میوکلیٹر کا سیرم ڈالیں گے اور یہ سیرم پیشنٹ کا سیرم ہوگا سیکنڈ نمبر سٹیپ میں ہم ہر ایک خانے میں پانچ خانے ہیں اس وائٹ ٹائل کارڈ میں تو اس ہر خانے میں ہم ہنڈرڈ میوکلیٹر سوڈیم کلورائیڈ جسے نیسیل بھی کہا جاتا ہے اور جسے نارمل سیلائن بھی کہا جاتا ہے تو اس کا ہنڈرڈ میوکلیٹر ہر ایک خانے میں ہم الگ الگ سے ڈالیں گے ابھی ہم ایک پلاسٹک کی اپلیکیٹر کی مدد سے جو سرکل نمبر ون ہے جس میں ہنڈرڈ میوکلیٹر سیرم ہے اور ہنڈرڈ میوکلیٹر نارمل سیلائن یعنی نی سیل ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر جو ڈائلوشن بنے گی وہ ون بائی ٹو کی ڈائلوشن بنے گی ابھی سرکل نمبر ون سے ہم ہنڈرڈ میوکلیٹر کا جو مکسچر ہے وہ اٹھائیں گے اور سرکل نمبر ٹو میں ڈالیں گے تو یہاں پر جو ڈائلوشن ہمارے پاس بنے گی وہ بنے گی ون بائی ٹو کی سرکل نمبر ٹو سے ہم ہنڈرڈ میوکلیٹر کا مکسچر اٹھائیں گے اور سرکل نمبر تھری میں ڈالیں گے اور یہاں پر جو ڈائلوشن ہمارے پاس ابھی بنے گی تو وہ بنے گی ون بائی ٹ کی سرکل نمبر تھری سے ہم مکسچر اٹھائیں گے اور سرکل نمبر فور میں ڈالیں گے اسے مکس کریں گے تو وہاں پر ڈائلوشن ہمارے پاس بنے گی ون بائی سکسٹین کی سرکل نمبر فور سے ہم مکسچر اٹھائیں گے اور سرکل نمبر فائف میں ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ڈائلوشن ہمارے پاس بنے گی تو وہ بنے گی ون بائی تھرٹی ٹو کی ابھی ہم آر ایف کا ری ایجنٹ یا سسپینشن اٹھائیں گے اور اس آر ایف کے ری ایجنٹ کا ہر ایک سرکل میں ایک ایک ڈراؤپ ہم ڈالیں گے سرکل نمبر ون سے لے کر سرکل نمبر فائف تک ہم آر ایف کے ری ایجنٹ سے ایک ایک ڈراؤپ ڈالیں گے اس مکسچر کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے روٹیٹ کریں گے دو منٹ تک اور دو منٹ کے بعد ہم جلدی سے دیکھیں گے کہ ان خانوں میں اگلوٹنیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر سرکل نمبر ون میں اگلوٹنیشن آ جاتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایجلوٹنیشن ایسے نظر آئے گی تو اگر سرکل نمبر ون میں ایسی ایجلوٹنیشن ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کا ٹائٹر ہوگا سکسٹین سرکل نمبر ٹو میں بھی اگر ایجلوٹنیشن آئی ہے تو اس کا ٹائٹر پھر ہوگا تھرٹی ٹو سرکل نمبر تھری میں بھی اگر ایجلوٹنیشن آئی ہے تو اس کا ٹائٹر ہوگا 64 سرکل نمبر 4 میں بھی اگر اگلوٹنیشن آئی ہے تو اس کا ٹائٹر ہوگا 128 اور اگر سرکل نمبر 5 جو لاسٹ سرکل ہے اس میں بھی اگلوٹنیشن آئی ہے تو یہ ٹائٹر سب سے ہائیسٹ ہوگا 256 تو اس طرح سے ہم ٹائٹر دیتے ہیں جس سرکل تک اگلوٹنیشن ہوئی ہے تو وہی جو لاسٹ والا سرکل ہوگا تو اس کا ٹائٹر ہم دیتے ہیں اور ٹائٹر جو ہے وہ اسی طرح سے آر ایف کا پرفارم کیا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ امیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل امیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ